بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد صادق شورا آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل نیک فال کا شریح حکم اور آج کل کے جو مروج طریقوں سے فال نکال جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے شریعت متحارہ نے بدفالی اور بدشگونی سے تو منع فرمایا ہے کہ نہ بدفالی کچھ چیز ہے نہ بدشگونی کچھ چیز ہے نہ نہ حسد کسی چیز میں ہے لیکن نیک فال نیک شگون اور نیک فال نکالنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی احادیث سے اجازت ملتی ہے وہ کیسے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا لَا طِعَرَ وَخَيْرُهَا الْفَعَلْ قَالُ وَمَا الْفَعَلْ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَا يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ بخاری کی روایت ہے کہ اسلام میں بدشگونی اور بدفالی تو نہیں اور نیک فال اچھی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ نیک فال کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اچھا اور پکیزہ کلام جو کسی سے تم سنو کسی سے اپنے اچھی بات سنی اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں اور پھر اس سے آپ نے کچھ اپنے لئے اچھا سوچا تو اس کی اجازت ہے اسی طرح بحریر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فال پسند آتا تھا نیک فال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فال پسند ہوتا اور بدشگونی اور بدفالی کو نہ پسند فرماتے ہیں اب اچھے فال سے مراد کیا ہے اچھے فال سے مراد اچھا اور نیک کلام ہے نیک بات ہے اچھی بات ہے جیسے کہ حدیث میں گزرا مثال کے طور پر اچھا جملہ اور اچھی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے خیر اور اچھائے اور بہتری کی توقع رکھنا اور امید رکھنا یہ ہے اچھا فال وہ حضرتانس رضی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت کیلئے باہر نکلتے اور کسی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنتے ایک امیاب شخص اے سے ہی راہ پانے والے تو خوشی کا اظہار فرماتے اب یہ وہ اس کی مثالیں بیان ہو رہی ہے اور وہ بھی حدیث سے کہ خوشی کا اظہار فرماتے کمیابی و کمرانی تندرستی اور سرخروی مبارک بادی وغیرہ الفاظ جیسے سنتے ہی انسان کی طبیعت کھل جاتی ہے اور کھل کھلا اڑتی ہے دل مضبوط ہو جاتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے اور اسان کا جسم ایک تازگی محسوس کرنے لگ جاتا ہے مثلا کسی بیمار کو کوئی شخص صحتمند کے حکر پکارے اب وہ بیمار ہے اور آپ نے اس کو کہا ماشاءاللہ آپ تو ٹھیک ٹاک ہے جوان ہے صحتمند ہے اب اس کا توڑا سا دل کھل اٹھتا ہے سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے اور وہ اسے اچھی فال نکال لیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات کو سچ مچ میں میرے لیے ایسا کر دے کہ میں اسے اتمند ہو جاؤں اسے اچھی فال لے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری موہ کو مبارک رکھیں مبارک کریں یہ کسی ضرورت مند کو کوئی یہ کہے کہ اس ضرورت کو پانے والے ہاں تو وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات کو پوری کرے تو وہ اسے ایک اچھا فال لیتا ہے یہ اچھا ہے اور یہ سن کر اس طرح سے دل میں امید رکھیں کہ مریض انشاءاللہ سہتمند اور سہتیاب ہوگا اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو یہ فال لی کا اللہ اچھا ہے مثال کے طور پر کبھی کبھی ویسے ایک بات ہے کہ آپ کو کوئی کسی دکھال میں دیکھ لیتا ہے کسی اچھے گھر میں دیکھ لیتا ہے کسی اچھے گاڑی میں دیکھ لیتا ہے اب وہ آگے سے کہتا ہے ماشاءاللہ یہ تو اچھا گھر ہے آپ کا تو وہ اس سے آگے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مو مبارک کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے کیا بائید ہے کیا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے دے حالانکہ وہ اس کی نہیں ہوتی یا وہ کارو اس کی نہیں ہوتی یا وہ دکان اس کی نہیں ہوتی یا مثلا کوئی مجاہد شخص منصور کا لفظ سن کر کوئی جہاد کرنے والا آدمی ہے اور اس نے منصور کا لفظ سن لیا تو اس کے دل میں فوراں یہ خیال آیا کہ منصور تو نصرت کے معنی میں ہے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے فتح اور نصرت جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اس کی امید رکھے یا کوئی مسافر آدمی ہے سالم کا لفظ سن لیتا ہے جس کے معنی ہے سلامتی اور حفاظت کے اور وہ اپنی سفر میں حفاظت اور سلامتی کی جو امید رکھے یا کوئی تاجر ہے وہ مثلا سن لیتا ہے رباح یا رازق قلافز تو اپنی تجارت میں نفق کی امید پر جو ہے وہ امید پیدا کریں یا کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ کوئی سنے واجد یا پانے والے کوئی کچھ ایسے ارفاظ سنیں تو وہ اپنی مشہدہ چیز کی واپس مل جانے کی اللہ سے امید رکھے تو یہ سارے نیک فعال ہے اس قسم کے الفاظ سے اچھی فعال لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور یہ ہی نیک فعال بھی ہے جس فعال میں خیر اور شر دونوں کے پہلوں ہوں وہ نیک فعال میں شامل نہیں ہے اسی طرح جو آج کل جو مروض جو طریقہ ہے فعال نکالنے کا کہ کبھی ہاتھ دیکھ لیے کہ آپ کی لکیر ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے اور یہ کبتر نے جو ہے یہ کاغذ اٹھایا اس میں تو یہ لکھا ہوئے ہے یہ توتہ یہ بول رہا ہے کہ یہ سہرے منگڑت ہے اپنے آپ کے بنائے ہوئے ہیں اس کی کوئی نہ شریعہ حیثیت ہے اور نہ ہی یہ نیک فعال میں داخل ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں